تالیبانی تو یہ شاہ مسود کا مکبرہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تین تصویریں فیلال آپ کے سامنے ہیں گورنر ہاؤس میں توڑ پھوڑ پہلے کی گئی تھی مکبرے میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے ہیڈی کافٹر پر قبضہ جمعیا گیا ہے تالیبانی آتنکیوں کی طرف سے تو یہ تمام تصویریں بتاتی ہیں پنشیر گھاٹی پر قبضے کن قبضہ نہیں کر پانے کی جو کسک ہے وہ کیسے باکلاہٹ بن کر سامنے نکل کر آ رہی ہیں تالیبانی آتنکیوں کی طرف سے شاہ مسود کے مکبرے میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کریں پنشیر کے لوگوں پر کس طریقے سے ظلم دھایا جا رہا ہے وہ تصویریں بھی لگتار سامنے اچھا سنو چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد گھنٹی وجہ دینا تاکہ اگلی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائی تھانکیو اچھی خبر نہیں ہے پاکستان ٹریکٹ کے لئے نیوزرینڈ کی ٹیم نے اپنا دورہ ختم کیا انگلینڈ کی ٹیم بھی اب پاکستان نہیں آ رہی ان کی ویمنز ٹیم بھی پاکستان نہیں آئے گی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان کی ٹیم کو انٹرنیشنل ٹی ٹوئنٹی اس وقت تک نہیں کھیلے گی جب تک کہ متحدہ عرب امراض میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ شروع نہیں ہو جاتا ایک چیز یاد رہے تو اللہ نے اللہ نے ہمیں ستائیس رمضان کو اس ملک کو جنم دیا تھا مہتے ہیں مہتے ہیں مہتے ہیں گدے کو زبا کر رہے ہیں کیوں ہم بیجتے ہیں روزی روٹی ہم لوگ بھیجتے ہیں ہمارا روزی روٹی ہے روزی روٹی ہے جو لیتے ان کو پتہ بھیے گدے کا کام کرتے ہیں چوری چماری تو نہیں کرے غلط تو نہیں کر رہے صاحب آپ پڑے لکھے آدمی آپ کیسے آگئے گیٹ سے آجاتے آپ لوگ کو کیا مقصد ہے کوت کیا جانے گا یہ غلط تعم کر رہے ہیں یہ غلط نہیں ہے غلط نہیں ہے غلط نہیں ہے گدے کا گوشت بیچ کے دے رہے ہیں گدے کی روزی کمارے کھا رہے ہیں لوگ وہ جہز نہیں ہے ملا دے ہو رہے ہیں گدے پہ کمارے ہیں گدے کا گوشت تو ہرام ہے نا تو کون سے اسلام میں ہمیں کام کرنے تو ہمیں کون سے اسلام میں گدے کا گوشت ہرام نہیں ہے کیا ہے سریعہ سنی کہیں بھی کسی کسی فرقے سے بندے سے مولانا سے ہم نے پتا کیا ہے زیورہ جب ہرام ہے تو یہ کیوں نہیں ہرام سکتا ہے ہلو دوستوں جائے ہند جہ بھارت دوستوں آئی دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں دیس میں چھپے ہوئے کچھ گداروں کو جو اپنے سے تھوڑے سے فائدے کے لیے اس دیس کو بھی داؤں پر لگانے کو تیار بیٹھے ہیں دوستوں ویڈیو پسند آنے پر سبسکرائب شیئر کمنٹ جرور کریجے گا اس کی ہمیں اور دیش کو ضرورت ہے پھر ملتے ہیں ایسی کسی اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت حالانکہ افغانستان میں طالبان کا دوبارہ حکومت پا لینا دنیا بھر کے لیے فکر کا باعث ہے اس سے کم خطرناک نہیں ہے ہندوستانی مسلمانوں کے کچھ طبقوں کا ان وحشیوں کی واپسی پر جشن منانا آج ہر ہندوستانی مسلمان کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ اسے اپنے مذہب میں اصلاح، ریفارم اور جدت پسندی، موڈرنٹی چاہیے یا پچھلی صدیوں کے وحشی پن کا اقدار، ویلیوز میں ہندوستانی مسلمان ہوں اور جیسا کہ مرزا غالب ایک عرصہ پہلے فرما گئے ہیں میرا رشتہ اللہ میاں سے بہت بے تکلف ہے مجھے سیاسی مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہندوستانی اسلام ہمیشہ دنیا بھر کے اسلام سے مختلف رہا ہے اور خدا وہ وقت نہ لائے کہ وہ اتنا بدل جائے کہ ہم اسے پہچان بھی نہ سکیں اچھی بات بولی آپ کو اچھی لگی تو ایسے تھوڑا مار دیجئے ہاتھا تھوڑا سا مار دیجئے